رضی پاکم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلا آلہی و صحبہی و بارک و سلیم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ الطیبین والطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز و جل في القرآن المجید والفرقان الحبید فمن شهد منكم الشهر فليسمه وقال اللہ عز و جل في موزع آخر لعلكم تتقون الى آخری صدق اللہ مولان العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم الرعوف الرحیم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں پھر ایک بار حدید ورود پاک واللہ وسلم سیدنا و مولانا محمد للمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم و سلاما علیک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسس سے ہم بندوں کے لیے خوبصورت رحمت و نور بھرا پیغام عطا فرمایا جس میں صرف اور صرف ہم بندوں ہی کی بھلائیاں ہیں اللہ پاک نے شاہد فرمایا فَمَنْ شَهْدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ تم میں سے جسے رمضان مبارک کا مقدس و مبارک مہینہ ملے تمہیں چاہیے کہ روزہ رکھو جسے ملے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے روزہ رکھنے کا مقصد بتایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار بنو تاکہ متقی بنو اچھا انسان بنو رب تبارک تعالیٰ کا یہ حکم ہمیں اور آپ کو متقی بنانے کے لئے تھا ہمیں اور آپ کو پرہیزگار بنانے کے لئے تھا ایک اچھا انسان بنانے کے لئے تھا رسولِ کونین علیہ الصلاة و تسلیم کا فرمانِ عالی شان ہے آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہمان و مہینہ رخصت ہوتا ہے تو زمین و آسمان کے فرشتے اور یہ زمین و آسمان اس مہینے کی رخصتی پر اس مہینے کے رخصت ہونے پر روتے ہیں فرشتے بھی روتے ہیں یہ زمین روتی ہے یہ آسمان روتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بہتری کیلئے ایک بڑا ہی شاندار مہینہ آتا فرمایا تھا بہت ہی شاندار مہینہ آتا فرمایا تھا جو مکمل رحمت بھرا تھا امت محمدیہ کے لیے بخشش حاصل کرنے کا بڑا بہترین ذریعہ تھا امت محمدیہ کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے بڑا ہی بہترین ذریعہ تھا موقع تھا جو بڑا ہمدرد تھا امت محمدیہ کے لیے بڑا ہی قدردہ تھا امت محمدیہ کے لیے وہ ہمدرد رخصت ہو رہا ہے اس رخصتی پر یہ زمین رو رہی ہے یہ آسمان رو رہا ہے اللہ کے فرشتے رو رہے ہیں کیا ہم بھی رو رہے ہیں اس کی رخصتی پر کیا ہماری آنکھیں بھی نمناک ہیں ہمارا دل بھی روتا ہے کیا یہ مبارک اور مقدس مہمان و مہینہ جو ہمارے بھلے کے لئے اللہ نے عطا فرمایا ہم میں سے ہر کوئی اللہ کے واسطے اپنا اپنا جائزہ لے کہ ہم نے اپنے بھلے کے لئے اس مبارک مہینے میں کیا کچھ کیا ہے میں اپنا خود کا جب جائزہ لیتا ہوں تو رمضان مبارک سے پہلے جو تھا رمضان مبارک کے مقدس مہمان و مہینہ گزرنے پر بھی میں وہی رہ گیا میں نے تو کچھ نہیں کیا بلکہ کل نعمتیں کم کھاتا تھا مبارک اور مسعود مہمان و مہینے میں اللہ کی نعمتیں ہیں بہت زیادہ کھایا جب نعمتیں کھایا تو شکر بڑھنا چاہیے تھا لیکن شکر بڑھا نہیں ہے تو اس مبارک اور مسعود و مہمان کی رخصتی پر یہ زمین روئے کہ امت محمدیہ کے لئے بڑا بہترین موقع تھا امت محمدیہ نے یہ موقع کھو دیا ہے اپنے ہاتھوں سے گوا دیا ہے پھر گیارے مہینے کے بعد یہ رحمت بھرا مہمان و مہینہ آئے گا تو ضرور لیکن یہ جتنے چہرے یہاں حاضر ہیں اس گیارے مہینے کے اندر ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ جانتے ہیں جیسا عظیم الشان ہم درد آج ہم کھو رہے ہیں ہم سے قدردار رخصت ہو رہا ہے جو ہمارے لئے برکتیں لے آیا تھا جو ہمارے لئے رحمتیں لے آیا تھا ہمارے لئے پروردگار عالم نے خاص رحمتوں کے دروازے کھول رکھے تھے جہنم کے دروازے بند رکھے تھے پروردگار عالم نے اور رحمتوں کی وہ بارشیں برسایا پروردگار عالم نے کہ اگر بندے مومن جس نے بھی اس مبارک اور بسعود و مہمان و مہینے میں ایک فرض ادا کیا ہوگا محتصباً للہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ایک فرض ادا کیا ہوگا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نٹلنے والی زبان سے آقا فرماتے ہیں کہ ستر فرائض کا اسے سواب بلے گا اور جس نے اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی خوشنودی کے لئے نفل عبادت کیا ہوگا نفل نماز پڑھا ہوگا نفلی خیرات کیا ہوگا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک فرض کے سواب اس عمل کے سلے میں پائے گا یہ ہمدرد ہم سے رخصت ہو رہا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اس پیارے اور ہمدرد کے رخصت پر رخصتی پر دل کی آنکھوں سے آنسو بہانے کی نیک کوششیں کریں آئیے محبتوں کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم اس ماہ مبارک کو رخصت یوں کریں پڑھیں درود پاک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موکرم الودع الودع ایمائی رحمت مائی مکرم الودع کہ رہی ہے تھام کے دل چشم پرنم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفی وعلى آلہی و صحبہی و بارک و صلیم صلاةً طبقاً و تدوم بنوام الملک الحی القیوم لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بنو پرہزگار بنو تاکہ اس کے توسس سے تم برائی سے بچے رہنے پر عادی بن جاؤ جتنے بھی برے اعمال ہیں برے کام ہیں بری باتیں ہیں اس سے بچنے کا ذریعہ پروردگار عالم رمضان المبارک کے شکل میں عطا فرمایا ربِ قدیر و جببار نے ہمارے اور آپ کے بھلے کے لیے ہم بندو کے بھلے کے لیے اس مہینے میں ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے ایک رات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلمانی بڑی بڑی وضاعت فرمائی پھر قرآن کہتا ہے لیلت القدر خیض من الف شہر ایک رات ایسی برکت والی رات اتا فرمائی کہ اگر تم نصیب سے وہ رات پالو اگر اس مقدر اور محترم رات کی اگر تم قدر کرو عبادت کی شکل میں تلاوت قرآن پاک کی شکل میں قیام و قعود و رقوع کی شکل میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت اپنے دامن میں اتنا صلح رکھتا ہے اتنی رحمتیں رکھتا ہے اتنی برکتیں اس ایک رات کی عبادت اپنے دامن میں رکھا کرتی ہیں کہ دگر مہینوں کی ہزار راتوں اگر رات رات بھر اگر ہزار راتیں بندہ عبادت کرے خدا کی بندی عبادت کرے تو ہزار راتوں میں عبادت پر جتنے صلح ملیں گے جو نیکیاں ملیں گی اللہ پاک اس ایک رات عبادت کرنے میں وہ صلح عطا فرمائے گا اللہ نے ہمیں ہمارے اور آپ کے بھلے کے لئے عطا فرمایا میرے دوست یقیناً صحیح معنوں میں یہ ہمدرد ہے یہی اصل میں ہمدرد ہے دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں بڑی ہمدردی دکھنے میں بلتی ہے لیکن اللہ کی عبادتوں کو ہم بندوں سے جتنی ہمدردی ہے کسی بھی رشتہ کو رشتداروں سے وہ ہمدردی نہیں ہے چند پیغام اس کی حوالے سے رسولِ قولین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان من قام لیلت العیدین محتسباً لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب حضرتِ امامہ ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسولِ قولین علیہ السلام اشہاد فرماتے ہیں کہ جس نے عید بقرعید کی رات کو اللہ کی رضا کے لئے شب بیداری فرمائی رات بیدار رہا اللہ کی رضا کے لئے خدا کے ذکر اور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کے ساتھ اگر بیدار رہا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہزاروں ہزار لاخوں لاخ دل مریں گے اس ماحول میں اس رات بیدار رہنے والوں کا دل زندہ رہے گا یہ عید بقرعید کی رات عبادت کی رات ہے کچھ کرنے کی رات ہے کچھ پانے کی رات ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اگر اشارت فرمایا من احیل لیالی الخمس وجبت لہ الجنہ آقا نے فرمایا کہ جس نے پانچ راتوں میں بیداری کی اللہ کی رضا کے لئے اس پر جنت واجب ہو گئی ان میں سے ایک رات فطر کی رات ہے عید الفطر کی رات ہے جسے ہم اور آپ چاند رات کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں من احیل لیلت الفطر و لیلت الابحا میرے آقا نے فرمایا جس نے عید الفطر کی رات کو بیداری کی اللہ کی رضا کے لئے خدا اور رسول کے ذکر کرتے ہوئے رات کو گزارا قرآن کی تلاوت نوافل کے ادائے گی پاکیزہ کلمات کا ورد کرتے ہوئے رات اگر گزارا تو آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب دل لوگوں کے مریں گے اس رات کی برکت سے ان کا دل زندہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس رات کی عبادت کی برکتوں سے ان کے دل میں زندگی عطا فرمائے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کے فرمان سے ہمیں اور آپ کو یہ رہنمائی حاصل ہوتی یہ راستہ ملا کرتا ہے کہ عید بقرید جسے ہم اور آپ اپنی اسطلاح میں چاند رات کہتے ہیں وہ رات تفریح کے لئے نہیں ہے وہ رات گھومنے کے لئے نہیں ہے وہ رات مارکت کرنے کے لئے نہیں ہے وہ رات اللہ کے ذکر میں گزارنے کی رات ہے وہ رات پاکیزہ کلمات کے ورد کرنے کی رات ہے وہ رات درود پسطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ پڑھنے کی رات ہے وہ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں ہم نے معمول بنا رکھا ہے ہماری مابہنوں نے معمول بنا رکھا ہے جس رات کو جس وقت ہمیں خدا کے ذکر سے جڑے رہنا چاہیے بلخصوص اس وقت کو ضائع کرتے ہیں تفریح میں اس وقت کو ضائع کر کر ضائع کرتے ہیں مارکٹنگ میں اس وقت کو ضائع کرتے ہیں خرید و فروخت میں حالانکہ وہ وقت اللہ کے ذکر سے جڑے رہنے کا ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی حدیث پاک ہے رسول اشارت فرماتے ہیں یغفر لئمتہی فی آخر لیلت فی رمضان قیل یا رسول اللہ اہی لیلت القدر قال لا ولیکن العامل انما یوفا اجره اذا قضا عملو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب رمضان و مبارک کی آخری رات آتی ہے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کی بے پناہ بخششیں ہوا کرتی ہیں جب رمضان و مبارک کی آخری رات آتی ہے صحابہ نے سوال کہ یا رسول اللہ اہی لیلت القدر یا قدر کی رات ہے کیا آقا آخری رات رمضان و مبارک کی آخری رات قدر کی رات ہے کیا میرے آقا فرماتے ہیں کہ نہیں قدر کی رات نہیں لیکن مزدور کو مزدور جب اپنا عمل پورا کرتا ہے اپنا کام پورا کرتا ہے اپنی ذمہ داری پورا کیا کرتا ہے تو یوفا عجرہو تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اسے بھرپور عجر دیا جاتا ہے اب تک ہم نے کیا کیا ہمیں اب بھی جائزہ لینے کا موقع ہے ہمیں جائزہ لینا چاہیے آخری رات میں کم سے کم ہم رب تبارک و تعالی کی بارگاہ ہمیں اللہ کی بارگاہ ہمیں حاضر ہو کر کے خدا و رسول کے ذکر سے جڑ کر کے توبہ و استغفار کریں رب سے معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالی سے آنے والی زندگی کے لئے خیر مانگیں ہم و آخری رات چونکہ انعام کی رات ہے آخری رات آخری رات تحفہ تحائف پانے کی رات ہے اگر اسی رات رب کی بارگاہ سے ہم باہر اگر رہیں گے ہماری بہن بیٹیاں اگر باہر رہیں تو پھر تو نمبر تحفہ حاصل کرنے کا نہیں آئے گا وہ تحفہ تحائف نہیں پائیں گے جوائز نہیں پائیں گے ایسے ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کا دن عید الفطر کی صبح ہوتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے وَقَفَتِن بَلَاِكِتُ عَلَىٰ أَبْوَابِ تُرُقْ فَنَادَو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی حکم سے کثیر تعداد میں اللہ کے فرشتے ہر نکر چوک چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے فرشتے مصطفیٰ فرماتے ہیں چونکہ یہ علم مصطفیٰ کو ہے کب کیا ہوتا ہے کہاں کیا آتے ہیں کس کام کے لئے فرشتے آتے ہیں یہ علم مصطفیٰ کو ہے رسول کے صدقے کائنات کو ہے وہ بڑے نادان ہے وہ بڑے بےوقوف ہے سب کچھ مصطفیٰ کے صدقے ملا پھر مصطفیٰ کی علم پہ حملہ کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کے تعلق سے کہ فنا چیز کا علم نہیں یہ نہایت ہی کم ظرفی اور نادانی ہے وقت ہے وقت سے پہلے وہ توبہ کرنا اگر ایسا مزاج لگتے ہیں مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں نکر اور چوک چوراہے پہ کثیر تعداد میں اللہ کے فرشتوں کا رضول ہوا کرتا ہے فنا دو یہ فرشت آواز لگاتے کیا لگاتے ہیں اے مسلمانوں نکلو 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 باہر نکلو باہر نکلو کیا کرنے کے لئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اشاعت فرماتے ہیں الہ رب کریم یمن بالخیر اس پروردگار کے ذکر کے لئے نکلو جو پروردگار بہت زیادہ خیر فرمایا کرتا ہے جو بہت زیادہ بھلائی کیا کرتا ہے ثم یسیب علیہ ثم یسیب علیہ الجزیر پھر تمہارے نکلنے پر رب تبارک تعالی بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا نکلو اس رب کے ذکر سے جڑو میری آقا فرماتے ہیں کہ فرشت آواز لگاتے ہیں کہ اے اندعا کے بندو تمہیں تمہارے رب نے جو کہا تمہارے رب نے تم سے کہا کہ دن میں تمہیں نہیں کھانا ہے نہیں پینا ہے تمہیں نفسانی خواہشات کی تکمیل نہیں کرنی ہے تم نے دن میں روزہ رکھا نہیں کھایا نہیں پیا تمہارے رب نے تم سے کہا کہ رات کو قیام کرنا میرا نام لے کر کے میری رضا کے لیے میری خوشنودی کے لیے تم قیام رقوع کرنا تم نے اپنے رب کا کہا مانا ہے اس لیے تمہارے رب نے تمہارے لیے بہت زیادہ انعامات کا احتمام انتظام کیا ہے میرے دوست وہ بڑا ہی خوبصورت لمحہ ہوا کرتا ہے عید کی صبح ہوتی ہے ہمارے لیے ایمانی و اخلاقی ذمہ داری ہماری ہے جب اس دن صویر خوب بہترین انداز متیار ہو ہم خوب شاندار انداز متیاری ہونی چاہیے اور وقت سے بہت پہلے جو اعلان کیا آتا ہے کہ نو بجے ہے انتظار کرتے ہیں لوگ کہ ابھی ٹائم تو ہے حاضری نہ دینے جانا ہے کیمرہ تو لگا ہوا ہے رب کا چہرہ تو آئی جائے گا آئے گا تو چہرہ لیکن کس کوپی میں لکھا ہوگا وہ وقت آئے گا تو سمجھ میں آئے گا انتظار کرتے رہتے ہیں اور صبح سے اللہ کے فرشتے آواز لگاتے ہیں یہ نو بجے کا انتظار کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے صبح سے آواز لگاتے ہیں کہ آؤ آؤ اس پروردگار کی ذکر سے جڑ جاؤ جو بہت احسان فرمانے والا ہے جو بہت نیکیاں دینے والا ہے بہت زیادہ رحم و کرم کی بارشیں برسانے والا ہے مزاج یہ ملتا ہے کہ ہم امت کو چاہیے مردوں کو چاہیے کہ صبح صویرے پاک و صاف ہو کر غسل کر کے فرعیدگاہ کی طرف کیا کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں زینو اعیادکم بالتکبیر آقا فرماتے ہیں کہ اپنی عیدوں کو تکبیر سے مزین کرو گھر سے تم لکھو نکلو ان سے ان سے بات نہیں بلکہ ایک تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاؤں بھائی اقربہ رشتدار اس سے بد بات کرو اپنے رب کی ذکر اپنے رب کی کبریائی بیان کرتے ہوئے قدم آگے بڑھاؤ چونکہ ابھی کوئی تمہیں بلانے والا تمہارا رشتدار نہیں ہے اللہ کے فرشتے تمہارے بھلے کے لئے بلا رہے ہیں تمہارے خیر کے لئے اللہ کے فرشتے بلاتے ہیں مصطفی کریم فرماتے ہیں اپنی عیدوں کو تکبیر سے مزین کرو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے اگر موقع ہے گنجائش ہے تو ایک راستے سے جائیں اور جب نماز پوری ہو جائے دعا خانی ہو جائے ملنے ایک دوسرے سے جب واپسی ہو تو دوسرے راستے سے پھر یہی کلمہ ورد کرتے ہوئے یہی کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد زندگی بھر تو اقربہ رشتدار سے پڑوسیوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن کچھ خاص موقع ہے ہم امت کے لئے ہم بندے خدا کے لئے کہ اسی کام کے لئے خاص طور پر صرف کریں تو میرے آقا نے فرمایا عیدو کو مزین کرو یہ سلط طریقہ ہے اس عید میں آہستہ یہ تکبیر پڑھنا ہے اور پھر عید ازہا قربانی کی عید میں اسی تکبیر کو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جانا ہے یہ سنت اس عید کے لئے سنت ہے کہ کچھ میٹھی چیز جو بھی ہو اگر نہیں ہے تو پانی کا ایک گھوٹی کھا کر پی کر عیدگاہ کی طرف جائے اس عید کی سنت ہے نگاہ نیچی ہو اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے وہ آگے بڑھیں پھر عدب و احترام کے ساتھ سر جھکا کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کرے رب کی بارگاہ میں اے مولا ہم بڑے پاپی ہیں ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں مولا تو بڑا ماف فرمانے والا ہے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں یہ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے بندو تم نے اپنے رب کی فرما برداری کی فاقبضو جوائزکم آج تمہارے عمل کا صلح تمہارا رب عطا فرماتا ہے لو اپنا اپنا انعام خوب خوب حاصل کرو خوب خوب حاصل کرو ایک انسان جب واقعی رمضان مبارک کی قدر میں گزارتا رہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سائے تلے زندگی گزارا کرتا اگر تو مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں جب نماز پوری ہو جاتی ہے جب لوگ واپس آتے ہیں تو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے اَلَا اِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ فَرْجِعُوا رَاشِدِينَ إِلَى رِحَالِكُمْ فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے کہتے کہ تمہارے رب نے تمہیں بخش دیا ہے اب خوشی خوشی اپنے گھر والوں سے جا کے ملو بخش دیا ہے یہ جائزہ کا دن ہے یہ یہ انعام پانے کا دن ہے مصطفیٰ کریم اشارت فرماتے ہیں کہ آسمان میں یوم الفطر فطر کے دن کو آسمانی دنیا کی جو مخلوقات ہیں امت محمدیہ کے لیے انعام پانے کا دن کہتے ہیں عربی کے الفاظ ہے یسما ذالک اليوم فی السمائی یوم الجائزہ فرشتے یوم الفطر کو یوم جائزہ کہتے ہیں انعام پانے کا دن کہا کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ایسی علموں کی قدر کریں ہم ایسی راتوں کی قدر کریں یہ مارکٹنگ میں جو گزارتے ہیں ہم اور آپ اپنے لئے بھلا نہیں کرتے ہیں میرے بھائی میں سبوں سے کہتا ہوں اور آپ کے بھلے کے لئے مصطفیٰ کریم کا پیغام پیش کرتا ہوں ہم بھلا نہیں کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان راتوں کے احترام کریں عدب کریں جی جتنا بھی جو خریداری کرنی ہے آپ آج کرلو نہ کل کرلو نہ وقت تو ہے آپ کے پاس لیکن ایک ڈراما بنا رکھا ہے ہم نے ایک تماشا رچ کر کے ہم نے رکھا ہے جس رات کو عبادت کرنی چاہیے خدا کے ذکر سے جڑے رہنا چاہیے اس کو گھومنے پھرنے کھانے پینے کپڑا لتا جوتا چپل چوڑا چوڑی سب کے لئے کیا چاند رات ہے آج یہ خیراً چاند رات ہے تو کس کام کے لئے ہے منمانی گزارنے کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے مطابق گزارنے کے لئے وقت سے پہلے خریداری کرنے اللمحوں کی قدر کریں آپ بہت قیمتی لمحات ہیں اگر آج قدر نہ کریں گے تو گیا وقت فرحات آتا نہیں قدر کرو میرے بھائی میں کئی چہروں کو دیکھتا ہوں نگاہوں میں آج ہی ان کی تصویر جھلک رہی ہے کہ گزشتہ رمضان اور مبارک میں وہ دیکھتے تھے آج نہیں ہے وہ ہر کوئی احساس کرو کہ آج میں کھڑا ہوں یہاں آنے والا رمضان شریف میں کھڑا ہوگا یہاں پتہ نہیں میں ہوں گا کی نہیں ہوں گا اللہ بہتر جانتا ہے یہ مسجد بھری رہے گی آنے والے الودام ہیں لیکن ہر کوئی اپنا اپنا محاسبہ کرو کہ پتہ نہیں آپ اس جگہ ہوگی کی نہیں ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں اس لیے اللہ تعالی نے ہمارے اور آپ کے بھلے کے لیے جو لمحات اتا فرمائے ہیں مخصوص اوقات اتا فرمائے ہیں اس کی قدر کریں اور ضرور اس کی قدر کریں چاند رات کو اب تک جس طرح گزار رہے ہیں اور ماں بہنوں کو تاقید کیجئے عورتوں کو تاقید کیجئے بھئی چوڑی انہی کے لیے ہے ایک دن پہلے اگر خرید لیں گے اگر تو کیا حوالک کے پرانی ہو جائے گی مزاج بنا رکھا ہے نا جی اور عیاشی تو اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ نمائش کے لیے سنگھار کے لیے کہاں کہاں چلی جاتی ہے عید ہے نا عید کی صبح ہے تو خدا کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے کی لعنتیں حاصل کرنے کے لیے ہیں خدا کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے ہیں تو عید کی صبح کو عید کی صبح کی طرح گزارنا ہوگا نا اور وہ تب ہوگا جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ذکر سے جڑیں گے میرے دوست میرے نجوان ساتھیوں چاند رات آپ خوب اچھی طرح مناتے ہو ایک دن پہلے منا لونا جوتے چپل تمہیں خریدنے ہیں کپڑا تمہیں خریدنا ہے پنجابی خریدنی ہے کلکتہ جاتے نا یہاں پسند نہیں آتا ہے حلیم کھانے کے لیے کلکتہ جاتے ہیں افطار کرنے کے لیے کلکتہ جاتے ہیں میں اپنی زبان میں کہتا ہوں یہ ٹنڈیل ہے ٹنڈیل افطار کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں اگر جاتی ہو تو جاو آج کر لو لیکن اس رات کی قدر کرو اس صبح کی قدر کرو وقت سے پہلے تیار ہو کر عیدگاہ پہنچو جو نظم ہے ایک نصب نصب ہے اس کو آپ عملی جامع پہنا کر خود کو بھی دکھاؤ دل کو بھی تسلی دو اور تمہارے عمال سے زمانے کو سبق ملے اس طرح کر کے دکھاؤ تم پھر عورتیں بھی وقت سے پہلے خریداری جو بھی کرنا ہے آپ کو آپ خرید دیجئے ان راتوں کے قدر کرو میرے بھائی قدر کرو یوں برباد مت کرو نو بجے جماعت شروع ہونی ہے ٹھیک نو بج کے ایک منٹ پہ پہنچ جانا ہے آپ کو تاکہ وقت پہ پہنچ جانا آپ کیونکہ ضرورت نہیں ہے آپ کو دین سکھنے کی تو ضرورت نہیں ہے اپنے امام کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو قرآن و حدیث سننے کی آرے چھوڑنا یا جی انتظار کرو اور پوچھو اس سے جو یوں زندگی گزار کر زمین دوز ہوا ہے پوچھو قبر کے سرحانے جا کر کے ایک دن کہ تمہارے ساتھ کیا حشر ہو رہا آواز آئے گی جا کے پوچھو تو سہی چاہیے وقت سے پہلے جائے اپنے امام کے کوئی بھی ہو جو بھی بات پیش کرتا ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ پیش کرتا ہے قوم کے بھلے کے لئے پیش کیا کرتا ہے وقت سے پہلے پہنچ کر نہائیتی عدو اترام کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے پھر اللہ کا فضل احسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کی رافت و رحمت اپنی مسجد کے پران رسم رواج کے مطابق آنے والے اتوار کو یعنی پرسوں نہایت ہی تزک و احتشام کے ساتھ جشن ختم قرآن انشاءاللہ اللہ لزیز ہونا ہے یہ بزرگوں کا کرم ہے کہ اپنی مسجد میں جو قیفیت ہوا کرتی ہے واقعی وہ بیان کے قابل نہیں ہے بزرگوں کا پہلے آنا جانا تھا انہی کے قدم ناس انہی کے قدم مبارک کی برکتیں آج بھی ہیں تو آنے والے سامنے پرسوں اتبار کو جشن ختم قرآن نہایتی تو اس کو احتشام کے ساتھ اپنی مسجد میں بنایا جائے گا انشاءاللہ اس میں آپ شریک ہوں اور نیک ارادے کے ساتھ آئیں اچھی تمنا لیے محفل میں آئیں بالخصوص دعاوں کی محفل میں اپنی خیر کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی نیت ہے کر کے آپ اس محفل میں شریک ہوں انشاءاللہ اس طریقے سے یہ کام ہمیں کرنا ہے ساتھی ساتھ میرے دوست جیسا کہ آپ اداروں میں تعاون کرتے ہیں آپ کا یہ نکمہ خادم آپ ہی کے تعاون سے ایک ادارہ دیکھ ریک کرتا ہے ضرورت ہے کہ اس ادارے کو مضبوط کریں اور اس سے قوم کے فلاح و بہبودی کا کام لیں آپ کو اس ادارے کی طرف بھی دھیان دینا ہے کئی لوگوں نے شفاقی درخواست پیش کی ہے ایک صاحب آر پٹنا سے آئے ہیں ضرورت مند ہیں ان کا بھی تعاون کرنا ہے ساتھی ساتھ معمول کے مطابق آج چکے رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے اپنی مسجد کے چراغاں کے ساتھ بریلی شریف کے لیے بھی کچھ چندہ کچھ تعاون وغیرہ جاتا ہے یہاں سے جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ نے پیش کیا ہے آج بھی ہر سف سے دو شخص کھڑے ہوں گے سلام کے بعد آگے مسجد والا رہے گا پیشے بریلی شریف والا سب سننے ہر سف سے دو شخص آواز لگانے کی ضرورت نہیں ہے مسجد کے تقدس کو برقرار رکھیں گے سامنے مسجد کا اور پیشے بریلی شریف کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں یہ مبارک مہینہ ہے اور بالخصوص اس مہینے میں تو کرنا ہی چاہیے خاص طور پر جو کر رہے ہیں آپ نے یہ اس طرح کا کام کریں گے نا یہی آپ کا اصل میں ہے باقی ایلڈنگ بیلڈنگ جتنا جو کچھ ہوگا وہ تو آپ کے وارسین کا دوسروں کا ہوگا اپنا کام بہتر طریقے سے کیجئے یہ قلبندی ہے اس میں اللہ پاک اپنے محبوب صل اللہ علیہ وسلم کی رعفت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان مرد و عورت بچے بونوں کو اپنی زندگی کے ہر پل کی قدر کرنے کے توفیق سعید مخشے آمین بجائے سید المرسلین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین